آگے پڑھیں گے کرناٹک کی واحد مسلم خاتون رکنے اسیمبلی کنیز فاطمہ گلبرگا نورٹ سے کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے ہجاب پہن کر اسیمبلی میں رکنے اسیمبلی کا حلف لیا واضح ہو کی مرہوم کورن الاسلام کیا لیا کنیز فاطمہ دوسری مرتبہ گلبرگا نورٹ سے کامیاب ہوئی ہیں اس موقع پر انہوں نے زی میڈیا سے خاص بات چیت کی گلبرگا نورٹ سے کرناٹک کی واحد مسلم خاتون کنیز فاطمہ کافی اچھے انداز میں کامیاب ہوئی ہیں اور ہجاب کے تعلق سے کافی ان کا کارنامہ رہا ہے کافی احتجاج ہوئے ہیں اور اس وقت وہ نیشن لیول پر وائرل ہو رہی ہے آئی ان سے بات کرتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں میڈم بتائیں ہجاب کے تعلق سے سب سے پہلے آپ نے پروٹسٹ کیا تھا کافی اس کے تعلق سے آپ نے سٹرگل کیا تھا برہال آج آپ کامیاب ہوئے ہیں کیا کہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے کامیاب کیا ہے میں گلبرگا کی عوام کا تمام جو جو بھی تنظیمہ نے میرا ساتھ دیا ساتھ دے کر مجھے جیتایا ہے میں تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں پہلے تو میں جناب ملک ارجن خرگز صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں نے سیکنڈ ڈائی مجھے اس خابل سمجھا کہ ایسا مچ کر مجھے ٹگیٹ دیا الحمدللہ میں جیت کر آئی اور تمام لوگوں نے میرا سپورٹ کیا ہے اور ہجاب کے معاملے میں تو کافی ہم لوگوں نے پروٹس کیا ہے اور ہاؤز میں بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن میجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پھر بھی ہم لوگ کافی پروٹس کیے ہیں اس کے بارے میں اور دو سال بچیوں کے خراب ہوئے ہیں اب ہماری پارٹی جو کانگریس پارٹی ہے وہ تو شروع سے فیور میں ہیں جو جو بھی یہ ہجاب کا معاملہ ہے حلال کٹ کا معاملہ ہے تمام چیزیں پھر واپس لے کے آئیں گے یعنی ہجاب بین ہٹا دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ کا انٹی کنورشن بل بھی جو ہے واپس لے جائے گی تمام چیزیں پھر سے واپس لے لی جائیں گے پورے تمام لیڈوں کا آپ لوگوں نے بین سنا ہے تو انشاءاللہ تعلق آنے والے دنوں میں بہت جل سے جل یہ سب چیزیں واپس ہو جائیں گے ہجاب کے دوران جو ہے کافی آپ ایگریسیو رہی ہیں ہجاب کے تعلق سے ہجاب بین کرنے کا جو لوکل معاملہ تھا وہاں کے مقامی ایمیلے تھے انہوں نے اٹھایا تھا انہیں بی جے پی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا اور جو منسٹر تھے ایڈیوکیشن منسٹر ناغیس صاحب وہ الیکشن ہار گئے کیسا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کے جو دو سال خراب کیے ہیں اس کی کافی تکلیف ہے ہم سب کو جو بچیاں جو پڑھنا چاہ رہے تھے اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور دوسری طرف یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بچیاں پڑھیں ہمارے اور آگے بڑھیں یہ تھی کنیز فاطمہ خمرالسلام مرہوم خمرالسلام صاحب کی زوجہ ہیں اور انہیں جو ہے کافی لمبا تجربہ بھی رہا ہے لیکن یہ پچھلے ہی بار یعنی دوہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ خمرالسلام صاحب کی انتقال کے بعد وہ ملے بنی اور یہ دوسرا ٹرموں کا ہے اس بار انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور کہیں نہ کہیں ہجاب معاملے میں کافی اگریسی رہی ہیں کافی پروٹیسٹ انہوں نے کیا ہے بہرحال یہ پورے ملک میں اس وقت ٹرنڈ ہو رہی ہیں کیونکہ ہجاب معاملے میں یہ کافی اگریسی رہی تھی کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی بینگلورو